پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن اور حکومت کے مذاکرات ناکام ٹیکسز کے نفاظ کے خلاف پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کی آج ہرتال کی کال ملک بھر کے پیٹرول فرمز بند کرنے کا اعلان عبدالصمی خان کا کہنا ہے مطالبات نہیں مانے جا رہے ہرتال کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں ہرتال ایک دن سے زائد بھی ہو سکتی ہے جب تک حکومت ٹیکس واپس نہیں لیتی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ادھر پیٹرولیم ڈیوین اور آگرہ کی آئر مارکٹنگ کمپنیوں کو پیٹرول فرمپ کھلا رکھنے کی ہدایت مشترکہ بیان میں کہا گیا پیٹرولیم اصنوات ملک بھر میں دستیاب ہوں گی مہنگائی کے مارے عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی گھریلو سارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافہ وفاقی کابینہ نے منطوری دے دی گھریلو سارفین کے لیے بنیادی ٹیریف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے فی یونٹ مقرر پروٹیکٹر سارفین کا بنیادی ٹیریف چودہ روپے سولہ پیسے فی یونٹ نون پروٹیکٹر سو یونٹ والے سارفین کے لیے بنیادی ٹیریف تیس روپے انسٹھ پیسے فی یونٹ مقرر ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی کا یونٹ تیس روپے سات پیسے ہوگا دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک ریٹ پر چونٹیس روپے اسی پیسے ہوگا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور اپوزیشن کا احتجاج شور شرابہ ایوان سے ٹوکن واک آؤٹ سینٹر علی زفر کا کہنا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے ریٹائر ججز لگائے اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نہیں کہا کہ ججز دستیاب نہیں ٹریبینل بنانے کے اختیار الیکشن کمیشن کو دیا جا رہا ہے یہ اپنی مرضی کے فیصلے اور غیر منتخب لوگوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں قانون میں ترمیم ادلیہ کے عمور میں مداخلت ہے سینٹر شبلی فراس بولے قانون سازی الیکشن ٹریبینلز کو مینج کرنے کے لیے ہے آٹھ فروری کا الیکشن صدی کا متناسی الیکشن ہے حکومت نہیں چاہتی الیکشن کی اصلیت سامنے آئے ہمیں گیر پر روک کے چار گھنٹے روکے سیکلاجیکل ووٹ پر کر گئے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کشت اور آج ہماری ملاقات ووٹ کے این مطابق جیڈیول تھی پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھ کی طرح ہی کہیں مٹھ کی طرح ہی کہیں بہت اپرکہ نہیں ہے ایک ہے جیل حکام کا پیٹے راہنماوں کو بانی سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، شہریار افریدی اور دیگر آہنما گھنٹوں انتظار کرتے رہے عمر ایوب کا جیل عملے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی آرڈر کے مطابق ملاقات کے لیے آئے پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی متحد ہے ہم سب بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں مخالفین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے شہندانو گھلزار بولی پارٹی میں کوئی پختون پنجابی گروپ نہیں ہے اپریشن عزمی استحکام پر حکومت کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ کا اعلان شہباز شریف کی مشاورت سے ہوگا وسیر آسم اپریشن عزمی استحکام پر سیاسی جماعتوں کا اعتباد ملیں گے تحریک انصاف اور جے یو آئی نے اپریشن عزمی استحکام کی مخالفت کر رکھی ہے زلائی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت دے دی ہے اسٹریٹ کانسل کے بیان پر اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست نپٹا دی اسٹریٹ کانسل نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی کو ترنول چوک کے پاس 6 جولائی کو جلسے کی اجازت دی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے اینو سی جاری کرنے سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس باور ستار نے کیس کی سماس کی دوسری جانی پی ٹی آئی اسلامباد کے صدر آمیر مغل کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا آمیر مغل کو ڈی سی آفیس کے باہر سے گرفتار کیا گیا آمیر مغل 6 جولائی کو ترنول جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ڈی سی سے ملاقات کرنے پہنچے تھے امران خان کو دیکھیں روکھا تو نہیں جا سکتا تحریک انصاف میں کوئی گروپنگ نہیں اسٹیلویشمنٹ سے رابطے ختم کرنا ہماری غلط ہی تھی فیصل بابڈا نے رابطے بحال کرانے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی نے الیکشن سے انکار کیوں کیا سمجھ نہیں آئی الیکشن فری اینڈ فیر ہونے چاہیے پہلے اپوزیشن اکھٹھی ہو پھر حکومت سے بات کریں خواہ چودری کی جی این ایل کے پروگرام نیوز ایج بز فریہ دریس میں گفتگو ولے قیدی آزم کے بعد پاکستان بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہے اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ درست تھا اسمبلیاں نہ چھوڑتے تو اب تک کمزور نظام کا بیکار حصہ ہوتے ساڑھے چار پانچ ماہ جیل میں رہا مجھے ڈیت سیل میں رکھا گیا قیدے تنہائی کاٹی اس تحقام پاکستان پارٹی میں گیا ہی نہیں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف کے سو فیصلہ درست تھے بلوجستان میں دہشتگردی کے بیانیوں کو شکرس دینا ہوگی گراس روٹ لیبل تک سیاسی عمل ضروری ہے چرمان پیپس پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا کوئٹہ میں وزریالہ ہاؤس میں اجلاس سے خطاب بلاول بھوٹو کو صوبے میں بینصیر بھوٹو سکولرشپ پروگرام پیپلز ائر ایمبلنس و آجا پیپلز گرین بس سرویس کے حوالے سے بریفنگ حکام نے بتایا تعلیم کے ترکیاتی بجھٹ میں تین سو فیصد اضافہ کیا گیا صحت کا ترکیاتی بجھٹ ایک سو انتیس فیصد بڑھا کسانوں کو سبسیڈی ٹیو ویلز کی سولر پر منتقلی کھچی کینال کی اپگریڈیشن پر بھی بریفنگ دی گئی بلاول بھوٹو نے سلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر میں تیزی لانے اور صحت کے منقوے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا پچیس ماں یوم شہادت جیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور تینوں مصطلح پاس کے سربراہوں کا بھرپور خیراجی عقیدت کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل کی جنگ میں لازوال جورت اور بہادری کی بدولت تاریخ میں اپنا نام رقم کیا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا غیر متزلزل عزم اور مادر وطن سے وفاداری کی بدولت تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا ملک بھر میں مونسون بارشوں کے انٹری بلوچستان میں بادلوں کی دھوندھار ایننگز کولو میں بارش سے نشیب علاقے زیرہاب گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا شہریوں کو شدید مشکلات مختلف فیڈر سے بجلی کی سپلائی معاصل بارخان یعب اور دیگر علاقوں میں بھی منسلدھار بارش لاہور گجرانوالا جہلم گجرات اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر ورسے اسلامباد اور آولپنڈی میں بھی بارش اینڈی ایم اے کا بارشوں اور ممکنہ سیلاب دالج بھارت کی جانب سے پانی کے ممکنہ خراج کی صورت میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھنے کا امکان لاہور، کراچی اور فشاور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ لاہور میں لائن لاؤسز والی علاقوں میں بجلی بند ملتان سمیت میپ کو ریجن میں چار دہی علاقوں میں چھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کراچی میں کہیں دس گھنٹے تو کہیں چودہ گھنٹے تک بجلی کی بندیش شہریوں نے کلیکٹرک کا پیجتر فیصد علاقوں میں بجلی کی بلاتات الفراہمی کا دعویٰ مسترد کر دیا کشاور میں آٹھ سے بارہ اور نواہی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پی بے میں بجلی بندیش اور زائد بیلز پر شہریوں کا قومی شہرہ پر ٹرائٹ جلا کر احتجاج تینک رو مظاہری نے وابڈا گریڈ آفیس کے سامنے دھرنا دے دیا محمد میں تاجروں کا لوڈ شیڈنگ اور زائد بیلز کے خلاف شٹر ڈاؤن ہٹال بجلی کا شارٹ فال چھے ہسار سات سو ستائیس میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا